اس پر تحریک انصاف نے رات کو الیکشن کمیشن میں ریفرنس بیدار کیا اس کی وجہ سے جو ہے جو سینٹ کا جو الیکشن ہے اس میں مزید جو ہے وہ آگر ہم کہیں کہ انٹرسٹ پیدا ہو گیا ہے حکومتی جو خوددار ہیں ان کا یہی کہنا ہے کہ انہیں الیکشن سے قبلی ناہل کیا جائے تاہم آج آگر ہم بات کریں تو ایک سو اکاسی حکومتی اور اتحادی ممبرز ہیں جبکہ پوزیشن کے پاس ایک سو ساٹھ ہیں لیکن مین چیز بالخصوص سینٹ الیکشن میں جو سب سے بڑی چیز دیکھنے میں آتی ہے کہ کتنے ووٹ مصرد ہوئے اور کتنے جو ممبرز ہیں وہ حاضر ہی نہیں ہوئے صرف ضمیر بیچنا ہی کافی نہیں ہوتا الیکشن کے دن کسی عذر سے ایوان میں نہ آنا اور ووٹ نہ ڈالنا یہ بھی ایک الیکشن کے جو کمپین ہے اور الیکشن کے جو انتخاب ہے اس میں عمل دخل ہونے کا ایک حصہ ہے اس کے ساتھ ساتھ اگر دو نشانوں کو اٹ اٹائم ٹک کر دیا جائے یعنی کہ ووٹ مصرد کر دیا جائے تو یہ بھی ایک ڈیل کا حصہ سمجھا جاتی ہے آج فی شیخ اور یوسف زاگلانی کے مابین مقابلہ کچھ دیر بعد ہونے والا ہے الیکشن کمیشن کا جو عملہ ہے وہ موجود ہے پولنگ بوت کے اندر جو ہے بیلٹ باکس پہنچا دیے گئے ہیں ممبرز ارکان پارلیمنٹ جو ہیں وہ پہنچنا شروع ہو گئے ہیں اور اگر ہم بات کریں بظاہر تو حکومت کے پاس اکثریت موجود ہے لیکن یہ کہنا بھی قبل از وقت ہے کہ یہ نشست آج کی کس کے پلڑے میں جاتی ہے گیمہ گیمی ہے اور قومی اسمبلی کا جو حال ہے وہ اس وقت پولنگ بوت میں تبدیل ہو چکا ہے اور نوٹس بھی لگا دیا گیا الیکشن کمیشن کے جانب سے اس کے اندر واضح آدائیات موجود ہیں کہ ووٹ کس طرح ڈالنا ہے جنرل نشست کے لیے وائٹ پیپر اور خواتین کے نشست کے لیے پنک پیپر ہوگا اگر دو امیدواروں کو اٹ اٹھائیم ٹک کر دیا جاتا ہے تو وہ جو ووٹ ہے وہ مصرد ہو جائے گا اس کے علاوہ الیکشن کمیشن پہلے ہی ٹریننگ دے چکا ہے اور الیکشن کمیشن کے جانب سے اسمبلی کا جو حال ہے اس کو جو کارڈن آف کیا ہوا ہے مکمل طور پر انتظام سنبھالا ہوا ہے اور کوئی بھی ارکان پارلیمنٹ جو ہیں وہ موبائل اندر نہیں لے جا سکتے الیکشن سے قبل اس وقت پی ڈی ایم کی جو اہم بیٹک ہے پارلیمنٹ ہاؤس میں جاری ہے جس میں بلاول بھٹو زرداری اور دیگر جو ہیں ان کی آمد بھی متوقع ہے اور حاضری کو یقینی بنایا جا رہا ہے ٹھیک آپ سے چند سیکنڈز کے بعد پولنگ کا جو باقاعدہ آغاز ہونے والا ہے حکومت اور اپوزیشن دونوں ہی اس سلسلے میں اپنی اپنی تیاریاں کرنے میں مصروف ہیں بلکل ہمارے نمائندے ریحان شیخ اسلام آباز سے پارلیمنٹ کے باہر سے ہمیں اپڈیٹ کر رہے ہیں ٹھیک نو بجے سے شام پانچ بجے تک پولنگ کا عمل شروع رہے گا جاری رہے گا لوگ ووٹ کاسٹ کر سکیں گے عدد ارکان اس ایملی اس وقت ایمان میں پہنچ چکے ہیں باقیوں کی آمد کا سلسلہ بھی جاری ہے سیلیکٹ آپ کے بتائیں کہ سینٹ الیکشن کے لیے پولنگ کے عمل کا آغاز نو بجے ہو چکا ہے ایوان بالا میں الیکشن کمیشن کا عملہ پہنچ گیا ہے عرقین اسیملی بھی ایوان پہنچنا شروع ہو گئے ہیں ووٹنگ کے لیے قوم اسیملی اور صوبائی اسیملیوں کے ایوان پولنگ اسٹیشنز بنا دیے گئے ہیں پولنگ شام پانچ بجے تک جاری رہے گی بلکل پنجاب کے گیارہ نشستوں پر تمام امیدوار بلا مقابلہ منتخب ہو چکے ہیں خیبر پوختنخواہ کی بارہ بلوچستان کی بارہ نشستوں پر انتخاب ہوگا شہر قائط میں ہم رکھ کریں گے شمیل احمد ہمارے ساتھ موجود ہیں شمیل آپ کیا صورتحال دیکھ رہے ہیں سینٹ اسیملی کے باہر کی اور کون کون سے آرکانیں جو کہ سینٹ اسیملی پہنچ چکے ہیں بتائیے گا دیکھیں اپوزیشن جہاں آج سینٹ الیکشن کے حوالے سے جو اراکینے سینٹ اسیملی تھے ان کی بڑی داداد اس وقت تک پہنچ چکیر اسیملی حال میں موجود ہے جس کو پولنگ بوت کا بھی درجہ دیا گیا اور آج یہیں پر ووٹنگ عمل نو بجے شروع ہو رہا ہے اس حوالے سے جہاں تک جو ہم کل اتنا خوشگوار واقعہ سینٹ اسیملی میں پیش آیا اس تناظر میں آج غیر معمولی انتظامات کیے گئے ہیں ہمیں دیکھتے ہیں کہ صبح یہاں پولیس کے بھی ڈپلائیمنٹ کی گئی ہے جو کہ غیر معمولی ہے جبکہ اس کے آس پاس رینجرز بھی تائینت کی گئی ہے اس کے علاوہ جو سینٹ اسیملی کی بیلڈنگ ہے اس پہ بھی غیر معمولی انتظامات کیے گئے ہیں سیکیورٹی کے ایک سو اور سٹھ اراکینے سینٹ اسیملی آج اپنا سینٹر کے الیکشن کے حوالے سے قرائدہ ہی استعمال کر رہے ہیں بلکل شمیل احمد حمیسات موجود ہے آپ سے مزید بھی سلسلے میں اپ ڈیٹ ٹل لیتے رہیں گے پشاور کا رخ کریں گے خیبر پختونخواہ اسیملی کی صورتحال جانیں گے کاشان آمان ہماری ساتھ موجود ہیں کاشان نو بچتے ہی پولنگ کا عمل شروع ہو چکا ہے کیسی گہمہ گہمی دیکھ رہے ہیں آپ ایوان میں جبکل پولنگ کا عمل شروع ہو گیا ہے خیبر پختونخواہ اسیملی کے ممبران جو ہیں ان کی آمد کا سلسلہ بھی جاری ہے جمعیت علماء اسلام فے کے جو امیدوار ہیں جنرل نشست پر مولانا عطا الرحمان وہ بھی اس عملی میں موجود ہیں اس کے علاوہ دیگر جو جماعتیں ہیں ان کے بھی امیدوار آنا شروع ہو گئے ہیں پارٹی پوزیشن اگر میں آپ کو کلیر کروں تو ایک سو پینٹالیس کا ایوان ہے جس میں حکمران جماعت پی ٹی آئی جو ہیں ان کے پچانوے امیدوار ہیں اپنی جماعت کے اس کے ساتھ ساتھ باپ کے چار امیدوار ہیں اور دو آزاد امیدواروں کی بھی ان کو حمایت حاصل ہے خیبر پختونخواہ کی بارہ نشستیں ہیں جن پر آج انتخاب ہونے جا رہا ہے اور تئیس امیدوار مکمل طور پر میدان میں ہیں تو جس میں ساتھ جنرل نشستیں ہیں جس کے لئے دس امیدوار دو ٹیکنوکریٹ کی نشستوں پر پانچ امیدوار مد مقابل ہیں دو خواتین کی نشستیں ہیں جس کے لئے چار امیدوار اور اسی طرح ایک اقلیت کی نشست پر چار امیدواروں کے درمیان ٹاکرے کا مقابلہ ہوگا تو معاملات یہ ہیں کہ اس وقت خیبر پختونخواہی ساملی میں ممبران کی آمد کا سلسلہ بھی جاری ہے اور اندر پولنگ کا جو عمل ہے وہ بھی شروع ہو چکا ہے ٹھیک ہے کاشاں یہ بتائے گا کہ لیکشن کمیشن کے جانب سے حفاظت اقدامات کرنے کے لئے کیا حکمت امنی مرتب کی گئی ہے اردگرد جی دیکھیں حفاظت اقدامات تو ہمیں کل سے ہی دکھائی دے رہے ہیں سیکیورٹی پلین بھی خیبر پختونخواہ پولیس کی جانب سے تشکیل دے دیا گیا تھا تقریباً دو سو پچاس سے زائد ہلکار جو ہیں وہ ڈیوٹی کے فرائض سر انجام دے رہے ہیں اس کے علاوہ فیمل کانسٹیپلان بھی ان کے ساتھ ہیں اور جو اسمبلی کی حدود کے باہر کا جو ایریا ہے وہاں پر فرنٹیئر کور کے کا جو عملہ ہے وہ تائنات کیا گیا ہے اسی طرح جو عملہ الیکشن کمیشن کا ہے وہ صبح سے ہی یہاں پر پہنچ چکا تھا اور تمام سامان بھی پہنچا دیا گیا تھا اور پولنگ کا جو عمل ہے وہ سموتلی جاری ہے اچھا کاشین ہم نے دیکھا کہ یہاں پر نمبرز جو ہیں حکومرہ جماعت کے زیادہ ہیں لیکن اپوزیشن کے اتحادی یہ دعویٰ کر رہے ہیں کہ وہ اس میں کامیابی حاصل کر پائیں گے تو سیاسی سطح پر کیسے دیکھا جا رہا ہے دونوں جانب سے ان دعویٰوں کو دیکھیں بی ڈی ایم جو ہے اس کی حمایت کا اعلان جماعت اسلامی نے بھی کر دیا تھا سینٹ انتخاب کے لیے تو ایک طرف تو جو متحدہ پوزیشن ہیں وہ ہیں اور ان کے دعوی بھی بڑے بلندوں بانگ ہیں لیکن اگر گراؤنڈ ریالیٹی کو دیکھا جائے تو ایوان ایک سو پنتالیس کا ہے جس میں حمایت اور جو ان کی جو دیگر جو پارٹیوں کی حمایت جو پی ٹی آئی کو حاصل ہے تو ایک سو دو یہ تعداد بن جاتی ہے ایک سو ایک سوری تو ایک سو ایک ممبران کی حمایت ان کو حاصل ہے پچانوے ان کی اپنے ممبران ہے تو یہ بڑی ایک کلیر پوزیشن ہمیں دکھائی دے رہی ہے لیکن سینٹ کا انتخاب ہے ماضی میں بھی ہم دیکھتے رہے ہیں کہ اپسٹس ہوتے رہے ہیں تو آج بھی جو اپوزیشن ہے وہ تو اس لحاظ سے کافی پور امید ہے کہ ہم کوئی اپسٹ کر کے دکھائیں گے دیکھیں ابھی ہمیں حکمران جماعت کے جو ممبران اسمبلی ہیں ان کی تعداد کافی کم دکھائی دے رہی ہے لیکن جو اپوزیشن کی جماعتیں ہیں ان میں عوامی نیشنل پارٹی کے سردار حسین بابک ان کے ساتھ دیگر جو شگفتہ ملک ہیں وہ بھی یہاں پر پہنچ چکی ہیں اور اسمبلی کے اندر بیٹھی ہوئی ہیں اسمبلی حال میں موجود ہیں جس کو پولنگ سریشن کا درجہ پہلے سے ہی قرار دیا جا چکا ہے اسی طرح جو دیگر اپوزیشن جماعتیں ہیں جس میں جی ایو آئی ایف ہے ان کے جو امیدوار ہیں مولانا عطا اور رحمان وہ بھی پہنچ چکے ہیں اور اس کے علاوہ کئی دیگر جو ممبران اسمبلی ہیں وہ یہاں پر پہنچ چکے ہیں لیکن جو حکمران جماعت کے ممبران ہیں ان کی آمد کا سلسلہ جو ہے وہ تھوڑا کم دکھائی دے رہا ہے تاہم اپوزیشن کے لئے گا ہمیں ساتھ موجود رہے گا خیبر پختونخواہ اسمبلی کے باہر سے ہمیں تفصیلات بتا رہے تھے ہمارے نمائندگان اسلاواز سے ریحان شیخ اور کراچی سے شمیل احمد بھی ہمیں ابیٹ کر رہے تھے ہمیں ساتھ موجود رہے گا ناظرین کو ہمیں یہاں پر بتائیں گے کہ قوم اسمبلی میں پہلا ووٹ کاسٹ کر دیا گیا ہے پیریکن صاحب کے رہنمہ فیصل وادا نے پہلا ووٹ کاسٹ کیا ہے اور اس قائدہ طور پر ووٹنگ کا عمل شروع ہو گیا ہے بلکل آپ کو عام خبر دے رہے ہیں کہ آج کا جو پولنگ ہے وہ صبح نو بجے سے شام پانچ بجے تک جاری رہے گا جبکہ قوم اسمبلی کا پہلا ووٹ سامنے آیا ہے جو کہ تحریکن صاحب کے رہنمہ فیصل وادا نے کاسٹ کیا ہے آپ کو بتائیں کہ قوم اسمبلی کا پہلا ووٹ کاسٹ ہو چکا ہے جو کہ تحریکن صاحب کے رہنمہ فیصل وادا نے اپنا پہلا ووٹ کاسٹ کیا ہے اس طرح سے باقاعدہ طور پر ووٹنگ کا عمل شروع ہو گیا ہے شام پانچ بجے تک یہ سلسلہ اسی طرح سے جاری رہے گا تمام صبح اسمبلیاں اور قوم اسمبلی ان کو جو ہے پولنگ بوت کا درجہ دیا گیا ہے ریحان شیخ کی جانب رکھ کریں گے اسلام آباز سے ہمیں مزید یہ بتائیں گے ریحان شیخ جس طرح سے ہم نے دیکھا کہ پورے ملک میں اس وقت جو صبح اسمبلیاں ہیں اور قوم اسمبلی ہیں ان کو الیکشن کمیشن کی جانب سے پولنگ بوت کا درجہ دیا گیا ہے کیسی انتخابی گہمہ گہمی نظر آرہی ہے ایوان کے باہر ایوان کے اندر تو ہم دیکھنے کے ووٹ کاسٹ کر دیا گیا ہے پہلا آجے بالکل دیکھئے اسلام آباز میں بھی دو نشستوں کے لیے پہلا ووٹ جو وہ کاسٹ ہو گیا ہے شفیق رائی اور فیصل وادا اپنا اپنا ووٹ جو ہے وہ کاسٹ کر چکے ہیں جو پریزائیڈنگ آفیسر ہیں انہوں نے اپنے فرائی سر انجام دے چکے ہیں اور پاکستان تحریک انصاف کے چیف ویب ملک آمل ڈوگر جو ہیں وہ کافی مصروف نظر آ رہے ہیں پکڑ پکڑ کر اتحادیوں کو اور اپنے آرہاکین کو وہ یقینی بنا رہے ہیں کہ ووٹ کو کاسٹ کیا جائے اس سے قبل پی ڈی ایم کی یہاں پر ایک بیٹک بھی سجی ان کے بھی یہی کوشش ہے زیادہ سیادہ ووٹ ڈالے جائیں اور دوسری جانے اگر ہم بات کریں الیکشن کمیشن کی تو چیف الیکشن کمیشنر سلطان سکندر راجہ وہ بھی الیکشن کمیشن میں پہنچ چکے ہیں کیونکہ رات دس بجے کے قریب پاکستان تحریک انصاف نے یوسف رضا گلانی کے خلاف ایک ریفرنس دائر کیا تھا اور صدا کی تھی کہ ان کے بیٹے ویڈیو میں جو ہیں ووٹ ضائع کرنے کی ترغیب دے رہے ہیں اور پیسوں کے لیندے ان کی بات ہوئی اس لیے انہیں الیکشن لڑنے سے پہلے ہی نا اہل قرار دیا جائے الیکشن کمیشن نے وہ معاملہ اپنی جو سینٹ الیکشن کے لیے قائم کمیٹی کو سپورٹ کر دیا گیا تھا اس کا بھی اجلاس ہوگا چیف الیکشنر کمیشنر کے ساتھ دیگر ممبرز ہیں وہ بھی الیکشن کمیشن میں موجود ہیں تاکہ کسی بھی قسم کی کوئی تعدیبی کاروائی اشکائے تو اس کا ازالہ کیا جا سکے دوسری جانب اگر ہم بات کریں قومی اسمبلی حال کی جو اس وقت پولنگ سٹیشن میں بدل چکا ہے چونکہ جیسا ہی پولنگ کا آغاز ہوتا ہے اس وقت ایک رش دیکھنے میں آتا ہے صبح سے لوگ آ جاتے ہیں ایک وہاں پر رش ہوتا ہے اس کے بعد ڈیڑھ تو گھنٹے یہ رش رہتا ہے اس کے بعد جو عراقین اسمبلی ہیں وہ ان کی ووٹوں کی جو تعداد ہے ووٹرز کی تعداد وہ کم ہو جاتی ہے لیکن شام کو جیسا ہی کلوزنگ ہوتی ہے پانچ بجے کے قریب اس وقت دبارہ رش دیکھنے کو ملتا ہے تاہم اس وقت اگر ہم بات کریں قومی اسمبلی جو کہ پولنگ بوت بن چکا ہے عراقین اسمبلی اپنا اپنا ووٹ وہ کاش کرنے کے لیے یہاں پر موجود ہیں پریزائیڈنگ آفیسر کی جانب سے انہیں جنرل نشیس کے لیے سفید اور خواتین کی نشیس کے لیے پنک بیلٹ پیپر بھی دے رہے ہیں تاکہ وہ اپنے حق رائے دہی کا جو ہے برپور طریقے سے استعمال کر سکیں دوسری جانب جو اندر ووٹوں کی لیندیں نہ ہو خرد و فروک نہ ہو اور کوئی اس کی تصویر نہ کھین سکے عراقین اسمبلی پر موبائل فون اندر لجانے کی بھی پابندی ہے الیکشن کمیشن کا عملہ اس چیز کو یقینی بناتا ہے کہ کوئی بھی ممبر اندر جو موبائل فون نہ لے کے جائے کیونکہ عموماً ماضی میں ایسا ہوتا آیا ہے کہ ممبر جو ہیں وہ ووٹ پر نشان لگانے کے بعد تصویر کھینجتے ہیں اور جا کر جس سے لیندین پیسے یا ڈیل کی ہوتی ہے اس کو دکھایا جاتا ہے اس لیے اس تمام چیز سے بچنے کے لیے موبائل فون پر بھی پابندی لگا دی گئی ہے ابھی تک جو قومی اسمبلی کا حال ہے اس میں پولنگ کا عمل سموت لی جاری ہے چھے سے سات ووٹ اس وقت تک ڈل چکے ہیں اور الیکشن کمیشن کا عملہ وہاں پر موجود ہے تاکہ کسی بھی قسم کے کوئی شکایت ہو تو فوری طور پر اس کا ازالہ کیا جائے ریحان آپ ہمارے ساتھ موجود رہیے گا ہم رکھ کرتے ہیں سن اسمبلی کا کہ سن اسمبلی کے اندر کیا صورتحال دیکھ رہے ہیں شمیل احمد ہمارے ساتھ موجود ہے شمیل آپ بتائیے گا قومی اسمبلی میں تو پہلا جو ووٹ ہے وہ کاسٹ کر دیا گیا ہے سن اسمبلی کی کیا صورتحال دیکھ رہے ہیں شمیل احمد آپ کو آواز آ رہی ہے شمیل احمد سے ہمارا رابطہ اس وقت بالنی ہے کاشان آوان کی جانب بڑھیں گے جی کاشان شمیل سے ہم رابطہ کرنے ہی کوشش کریں جب تک آپ بتائے گا کہ کیسی انتخابی گہمہ گہمی آپ کو ایوان کے باہر نظر آ رہی ہے دیکھیں اس وقت میں اسمبلی میں موجود ہوں خیبر پختنخواہ اسمبلی اور میرے پیچھے یہ جو خیبر پختنخواہ اسمبلی کا حال ہے جس کو پولنگ سٹیشن قرار دے دیا گیا تھا تو ابھی جو ارکان اسمبلی ہیں وہ آ رہے ہیں ان کی کافی بڑی تعداد ہم دیکھ رہے ہیں لیکن پولنگ کا عمل ابھی تک شروع نہیں ہوا الیکشن کمیشن کا عملہ پولنگ حال کے اندر موجود ہے اسمبلی حال کے اندر موجود ہے اور تمام تر تیاریاں جو ہیں وہ کی جا چکی ہیں کہ پولنگ جو ہے وہ شروع اس کا عمل تو شروع نہیں ہو سکا لیکن مقررہ جو وقت تھا نو بجے وہ سٹارٹ ہو چکا ہے اور پانچ بجے تک یہ عمل جاری رہے گا بلا تاتل لیکن ابھی تک خیبر پختنخواہ اسمبلی میں کوئی ووٹ کاسٹ نہیں ہوا بلکل ابھی تک خیبر پختنخواہ اسمبلی میں کوئی ووٹ کاسٹ نہیں ہوا یہ بلکل آپ سے مزید بات کریں گے ریحان شیخ جانے بڑھتے ہیں ریحان شیخ آپ یہ بتائے گا کہ پہلا ووٹ تو خوام اسمبلی میں کاسٹ ہو چکا ہے کیا تریکھے کار اپنایا جا رہا ہے کیونکہ بات بڑی کی جا رہی تھی کہ تریکھے کار یہ ہو گا یہ ہو گا لیکن بلاخر یہی کہا گیا کہ جو صورتحال ماضی میں تھی اسی انداز میں ووٹ کاسٹ کیا جائے گا تو اندر کیسی گہمہ گہمی نظر آ رہی ہے آپ کو ایمان کی اندر جو بالکل دیکھئے اس وقت اگر ہم بات کر رہے ہیں گہمہ گہمی کی تو سپریم کورٹ نے جو حکم صادر کیا تھا الیکشن کمیشن نے اس کے بعد اجلاس بلایا اور اس کی جو پریس لیس زاری کی اس میں یہی کہا گیا تھا کہ سپریم کورٹ کی ہدایت کے مطابق منوان عمل کیا جائے گا ساتھ میں الیکشن کمیشن نے یہ عذر رکھا چونکہ ٹائم بہت کم ہے اتنی جلدی میں بار کورٹ یا سیرل کورٹ لگانا ممکن نہیں اور جو خفیہ طریقے سے جو پرانا جو طریقہ چلا آ رہا ہے اسی طریقے سے ہی الیکشن ہوں گے لیکن اگر ہم بات کریں اس وقت اسلامباد میں واقع جو پولنگ کا تو اس وقت جو ہے وہ پولنگ جاری ہے دو بیلٹ پیپر ہیں ایک سفید رنگ کا ہے ایک پنک کلر کا ہے جو بھی ممبر آتا ہے پریزائیڈنگ آفیسر کے پاس وہ اپنا جو آفیس شناختی کارڈ دکھاتے ہیں تو انہیں دو بیلٹ پیپر دیا جاتے ہیں جنرل نشیس کے لیے اور ایک خواتین کی نشیس کے لیے دیا جاتا ہے اس کے بعد وہ اپنا جو ہے وہ بیلٹ پیپر ہے وہ باکس میں ڈالتے ہیں اور الیکشن کمیشن کا عملہ اس چیز کی سختی سے منیٹرنگ کر رہا ہے کہیں ایسا نہ ہو کہ کوئی ممبر آئے اور بیلٹ پیپر ایشو کرائے اور ڈبے میں نہ ڈالے اور اپنے ساتھ لے جائے اور وہ کوئی دوسرا ممبر آ کر اس کو ڈالا جائے الیکشن کمیشن کا عملہ اس وقت اس چیز کو یقینی بنا رہا ہے کہ جتنے ممبرز بیلٹ پیپرز لے رہے ہیں نشان لگانے کے بعد وہ یقینی طور پر باکسز میں ڈالیں تاکہ کسی قسم کی ہارس ٹریڈنگ یا انتخابی عمل میں عمل دخل نہ ہو ریحان شیخ آپ ہمارے ساتھ موجود رہیے گا اہم خبر سے بھی آپ کو آگاہ کریں سوالے سے کہ اسلام آباد کی نشست پر پولنگ کا جو عمل ہے وہ شروع ہو چکا ہے جو کہ شام پانچ بجے تک جاری رہے گا اور پی ٹی آئی کے شفیق عرائی نے جو ہے وہ پہلا ووٹ اپنا کاسٹ کیا ہے جبکہ پی ٹی آئی کے فیصل بابڈا نے ووٹ دوسرا کاسٹ کیا ہے اسلام آباد کے نشست پر پولنگ جو ہے وہ شروع ہو چکی ہے اور قومی سیملی میں جو پہلا ووٹ ہے وہ شفیق عرائی نے جو ہے وہ کاسٹ کیا ہے جبکہ پی ٹی آئی کے فیصل بابڈا نے اپنا دوسرا ووٹ کاسٹ کیا ہے اس حوالے سے آپ کو اپ ڈیٹ کر رہے ہیں بلکہ اس کے ساتھ ساتھ آپ کو بتائیں کہ چاروں سوبائی سیملیوں میں بھی سینٹ کا انتخاب اس وقت ہو رہا ہے انتخابات کے سلسلے میں پولنگ کا عمل نو بجے سے شروع ہو چکا ہے سینٹ اسیملی کا رکھ کر لیتے ہیں آج نوز کے نمائندے شمیل احمد ہمارے ساتھ موجود ہیں شمیل احمد کیا تفصیلات ہیں آپ کے پاس نو بجتے ہی کیا سینٹ اسیملی میں بھی ووٹ کاسٹ کر دیا گیا ہے اور اس وقت کتنے ارکان اسیملی ووٹ کاسٹ کر چکے ہیں دیکھیں اراکی نے اسیملی کی بڑی تعداد تھی صبح جو بقرار وقت تھی اس سے پہلے یہاں پہنچ چکی تھی جبکہ اپوزیشن لیڈا ریلی مادل شیخ کو بھی جیل سے سینٹ اسیملی پہنچا دیا گیا پولنگ کا عمل سینٹ اسیملی میں شروع ہو گیا جس طرح میں آپ نے بات کی کہ پولنگ کا اچھ وقت کتنی بڑی تعداد موجود ہوتا ہم بھی دیکھتے ہیں حکومتی ارکین ہو یا اپوزیشن کی تعداد ہے جب وہ ارکین ہے ان کی بھی بڑی تعداد یہاں سینٹ اسیملی میں موجود ہے اور پولنگ کا عمل یہاں پر بھی شروع ہو چکا ہے بلکل شمل یہ بھی بتائے گا کہ کل ہم نے دیکھا کہ ناخشگوار واقعہ ایوان کے اندر پیش آیا سیکیورٹی کی انتظامات کیسے دیکھ رہے ہیں آپ سینٹ اسیملی میں دیکھیں سیکیورٹی کے کل والا واقعہ جو تھا اس کے بعد غیر معمول انتظامات کیے گئے نہ صرف اسیملی بلکہ اسیملی کے باہر بھی بھی دیکھتے ہیں کہ بڑی تعداداتیں پولیس الکار تینات کیے گئے جبکہ ان کی مدد کیلئے اطراف میں رینجرس الکاروں کی بھی بڑی تعدادات میں تیناتی کی گئی ہے جبکہ سیکیورٹی کا عملہ سینٹ اسیملی کے اندر بھی موجود ہے اور کوشش ہے اور ان کے دعویٰ ہے کہ کسی بھی قسم کا جو ناخشگوار واقعہ اگر ہو تو اس سے نمٹنے کے لیے تیار ہے اور جانتا ہے کہ آپ نے سیکیورٹی کی بات کی تو ہم یہ دیکھتے ہیں کہ آج غیر معمولی انتظامات دیکھنے میں آ رہے ہیں جی بلکل بہت شکریہ شامیل احمد آپ سے مزید بھی گفتگو کا سلسلہ اسی طرح سے جاری رہے گا سین اسیملی میں جیسے جیسے ووٹنگ کا عمل آگے بڑھتا رہے گا آپ سے تفصیلات لیں گے ہمارے دیگر نمائندگان بھی اسیملیز میں موجود ہیں سبائی اسیملیوں میں فارمی اسیملی میں ان سے بھی گفتگو کا سلسلہ جاری رہے گا ویلکم بیک ناؤسری یہاں پر آپ کو بتائیں کہ قومی اسیملی میں سینٹ کے لیے ووٹنگ کا آغاز ہو چکا ہے اور ووٹ کاسٹ کرنے کا جو طریقہ ہے وہ بھی بتا دیا گیا ہیلیکشن کمیشن کے جانب سے اور آپ کو یہ بھی بتائیں کہ پی ٹی آئی کے شفیق عرائی نے جو ہے وہ پہلا ووٹ کاسٹ کیا ہے جبکہ پی ٹی آئی کے رہنما فیصل مابدہ نے دوسرا ووٹ کاسٹ کیا ہے سابق وزرعظم شاہد خاکان عباسی نے بھی اپنا ووٹ کاسٹ کر دیا ہے پاکستان پیپلز پارٹی کی شگفتہ جمانی نے ووٹ کاسٹ کر دیا ہے آمی ڈوگر اور راجہ ریاض نے بھی ووٹ ڈال دیا ہے وزیر مملکت علی محمد خان نے بھی ووٹ کاسٹ کر دیا ہے جیسے جیسے وقت گزر رہا ہے ارکان اسیملی اپنا ووٹ کاسٹ کر رہے ہیں یہ سلسلہ تمام صوبائی اسیملیوں اور قوم اسیملی میں جاری ہے آپ کو بتائیں کہ یہ سلسلہ شام پانچ بجے تک جاری رہے گا اور اس کے بعد کاؤنٹنگ ہوگی اور جس طرح سے نتائج آتے ہیں حضب معمول اس کے بعد اس کا نتیجہ بھی آ جائے گا بڑا مارکہ ہے اور ایوان بالا میں انتخابات کی تفصیلات سے آپ کو آگاہ کر رہے ہیں انتخاب کیا جا رہا ہے اور اس میں جو تمام تر انتظامات ہیں وہ پہلے ہی مکمل کر دیئے گئے تھے ریحان شیخ ہمارے نمائندے میں ساتھ موجود ہیں ہم ان سے مزید تفصیلات حاصل کر لیتے ہیں ریحان شیخ جیسے جیسے وقت گزر رہا ہے ہم دیکھ رہے ہیں کہ ووٹ کاسٹ کیے جا رہے ہیں مختلف فرقانی سیملیز کی جانب سے ایک منظر کشی ہم اندر کی دکھا رہے ہیں فوٹیج بھی نظر آ رہی ہے ووٹنگ کا ایک سموٹلی پروسس ہے وہ چل رہا ہے ایوان کے باہر کیسی انتخابی گہمہ گہمی آپ دیکھ رہے ہیں آج بلکل دیکھئے اس وقت جو ہے ووٹ کاسٹنگ کا عمل جاری ہے متدد عراقین اسمبلی جو ہے ووٹ کاسٹ کر چکے ہیں جن میں وزراء اور دیگر اپوزیشن جس میں شاید خاکان عباسی اور دیگر لوگ موجود ہیں وہ اپنا ووٹ کاسٹ کر چکے ہیں اور یوسف رضا گلانی کچھ دیر قبل پارلیمنٹ ہاؤس میں پہنچے اور جب ان سے پوچھا گیا آج کے الیکشن کے حوالے سے تو انہوں نے کہا کہ انشاءاللہ میں یہ الیکشن جیت جاؤں گا کچھ دیر قبل ایک بڑا زبردست منظر تھا قومی اسمبلی کا حال جو اس وقت پولنگ سٹیشن چکا ہے اسلامباد میں چونکہ مقابلہ مقابلہ یوسف رضا گلانی ورسد عبدالعفی شیخ ہے ایک منظر ایسا آیا کہ دونوں امیدوار حال کے اندر موجود تھے اور بڑا ایک عجیب سا منظر تھا اپوزیشن اور حکومت کے جو ممبرز وہاں پر موجود تھے دونوں جو مدد مقابل ایک دوسرے کہ وہ اپنا ووٹ کٹھا کاسٹ کرنے کے لیے آئے اور اس کے علاوہ جو ووٹر جو کینٹیٹ ہوتا ہے اسے استحقاق ہوتا ہے کہ وہ پریزیڈنگ آفسر کے اجازت کے ساتھ اندر آ کر معاملات کو دیکھ سکتا ہے دونوں حال کے اندر موجود تھے اور اس وقت پولنگ کا عمل جاری ہے علی محمد خان، عمر ایوب اس کے علاوہ جو چیف ویپ ہیں پاکستان تحریک انصاف کے آمید ڈوگر پوزیشن کی بات کی جائے شگفتہ جمانی اور شہد خاکان نباسی سمیت دیگر جو لوگ ہیں بڑی تعداد میں اپنا ووٹ کاسٹ کر چکے ہیں تقریباً اگر ہم ایک محتاط اندازہ کے مطابق تیس سے پینتیس ووٹ جو ہیں وہ اس وقت تک کاسٹ کیا جا چکے ہیں ٹوٹل تین سو اکتالیس ووٹر ہیں ممبرز ہیں ایک جو ہے وہ ممبر نہیں ہے جو ابھی حالی میں ڈسکا کو جو الیکشن جو ہے وہ کالا دم قرار دیا گیا اس کے وجہ سے تین سو اکتالیس ممبر رہ گئے ہیں دیکھنا یہ ہوگا کہ کتنے ممبرز آج پہنچتے ہیں اور کتنے ووٹ کاسٹ ہوتے ہیں اس میں سے کتنے مصرد کیا جاتے ہیں ہم بھی دیکھ رہے ہیں کہ پولنگ کا عمل جب سے شروع ہے تو بڑے پرسکون انداز میں جو ہے وہ ووٹ کاسٹ کرنے کا سلسلہ جاری ہے اور ہم امید کرتے ہیں کہ شام پانچ بجے تک یہ جو پرسکون محلے یہی طرح برقرار ہے یہ بتائے گا کہ الیکشن کمیشن کے جانب سے جو ہے حفاظت ایک دماغ تو بتائے گئے ہیں کہ کسی قسم کا موبائل فون اندر یا کسی قسم کی کوئی ڈیوائز جو ہے وہ اندر نہیں لے جانے کی اجازت ہوگی سیکیورٹی کے آپ کیسے انتظامات دیکھ رہے ہیں بہار قومی سیملی کے یہ بتائیے گا جو بالکل دیکھئے پارلیمنٹ ہاؤس آمد کے ساتھ ہی امومن گیٹ نمبر ایک ہے جہاں سے جو ممبر قومی سیملیز جاتے ہیں وہاں پر کسی قسم کی روک ٹوک نہیں ہوتی لیکن آج وہاں پر بھی الیکشن کمیشن کے عملہ موجود ہے وہاں پر آویزہ کر دیا گیا ہے نوٹس اس پر واضح تحریر کیا گیا ہے کہ کوئی بھی ممبر قومی سیملی موبائل کیمرہ یا کوئی ڈوائس اندر نہیں لے جا سکتا اور واکترو گیٹ سے گزر کے جانا ہوتا ہے وہاں سے تو فلٹر کر کے ان کو بھیج دیا جاتا ہے لیکن جب وہ قومی سیملی حال کے قریب پہنچتے ہیں تو وہاں پر جو پارلیمنٹ کی انتظامیاں اور الیکشن کمیشن کا جو عملہ ہے وہ ان سے موبائل فون بھی لے لیتا ہے تاکہ کسی قسم کی وائلیشن نہ ہو اور جو انتظامیاں اور الیکشن کمیشن کا یہی ایک کوشش ہے کہ کسی بھی ممبر کو اندر موبائل فون لے جانے کی جازت نہ ہو اور اب اس وقت تک اگر ہم بات کریں پور امن طریقے سے ووٹنگ کا عمل جاری ہے چونکہ الیکشن کا وقت ابھی شروع ہوا ہے ووٹنگ کا عمل تو بڑی تعداد میں لوگ ووٹ کاسٹ کر رہے ہیں کیونکہ لوگ آٹھ بجے اور سے پہلے ہی پارلیمنٹ پہنچنا شروع ہو گئے تھے بالخصوص جو دوسرے شہروں سے آئے ہیں وہ ایک رش ہے یہاں پر تھوڑی دیر تک یہ رش امید کی جاری ہے ختم ہو جائے گا اس کے بعد یہ پولنگ کا جمل ہے تھوڑا سست رش کا شکار ہوگا لیکن شام پانچ بجے جیسے ہی کلوزنگ کا وقت ہوگا ایک مرتبہ پھر رش دیکھنے کو ملے گا اب دیکھنا یہ ہے کہ تین سو تالیس ممبرز میں سے کتنے ممبرز آج آ کر اپنا یہاں پر ووٹ کاش کریں گے اور کتنے ووٹ جو ہیں مصرد ہوں گے یعنی کہ ایک کی بجائے دو ممبرز کو ٹک کر دیا جاتا ہے یہ تمام تر چیزیں پانچ بجے کے الیکشن کے بعد الیکشن کمیشن ڈیٹا کمپائل کرے گا ریحان شیخ ہمیں ساتھی موجود رہے گا آپ سے مزید بھی گفتگو کا سلسلہ جاری رہے گا آپ کا بتائیں کہ خیبر پختونخواہ اسیملی میں سینٹ کے لیے ووٹ ڈالنے کا عمل شروع ہو گیا ہے پہلا ووٹ جمعیت علماء اسلام کے ایم پی اے ہدایت الرحمن نے کاسٹ کیا ہے بلکل اسی پر مزید بات کریں گے کاشان آوان ہمارے ساتھ موجود ہیں کاشان خیبر پختونخواہ اسیملی میں بھی وہ پہلا ووٹ کاسٹ ہو چکا ہے جو کہ جمعیت علماء اسلام کے ایم پی اے ہدایت الرحمن نے کاسٹ کیا ہے مزید کیا تفصیلات سامنے آ رہے ہیں یہ بھی بتائیں گا اس کے ساتھ یہ بھی بتائیں گا کہ سیکیورٹی کے کیسے انتظامات کیے گئی ہیں باہر جو ہے آپ کیسے گہمہ گہمی دیکھ رہے ہیں اس وقت جی دیکھیں گہمہ گہمی تو آج کافی زیادہ اروج پر ہے ممبران اسمبلی کے آنے کا سلسلہ بھی جاری ہے ہدایت الرحمن جو ممبر سبائی اسمبلی ہیں جمعیت علماء اسلام فیس ان کا تعلق ہے اور چترال کے علاقے سے وہ ممبر منتخب ہوئے ہیں انہوں نے آج اپنا پہلا ووٹ کاسٹ کر دیا ہے جس کے بعد یہ سلسلہ جو ہے وہ اب شروع ہو گیا ہے ممبران اسمبلی کی کافی بڑی تعداد ہم دیکھ رہے ہیں کہ اسمبلی حال کے اندر موجود ہے اور اب آہستہ آہستہ وہ اپنے ووٹ کاسٹ کریں گے لیکن جو پاکستان طریقے انصاف جو حکمران جماعت ہیں ان کے ممبران کی تعداد ہمیں تھوڑی کم دکھائی دے رہی ہے ان کی جو آمد کا سلسلہ ہے وہ اکثر ہم اوقات یہی دیکھتے ہیں کہ وہ گروپس میں آتے ہیں ممبران اسمبلی جو ہیں وہ جو جو بہت کلوز ہوتے ہیں وہ ایک ساتھ آتے ہیں تو پھر اسمبلی میں جاتے ہیں اسی طرح جو پہلا ووٹ ہے وہ کاسٹ ہو گیا ہے اور سیکیورٹی کے جو ہمیں ہیں وہ کافی اقدامات دکھائی دے رہے ہیں اسمبلی کے اندر بھی اور اسمبلی سے اسمبلی کے باہر کی جو صورتحال ہے وہاں پر فرنٹ ائر کور کے جو دستیں ہیں ان کو بھی تائنات کیا گیا ہے مجموعی طور پر دو سو پچاس سے زائد تقریبا دو سو چورکتر افراد ہلکار بتائی جا رہے ہیں پولیس کے جو مجموعی طور پر سیکیورٹی پر معمور ہیں ان کے ساتھ ساتھ جو لیڈی پولیس ہے ان کی بھی ان کی بھی تائناتی کی گئی ہے تاکہ عمل کو پولنگ کا جو عمل ہے وہ سموتھ رہ سکے اچھا پولنگ عمل اسموتھ رہ سکے اور اس کے ساتھ ساتھ الیکشن کمیشن اور حکومت کے جانب سے اپوزیشن کے جانب سے سب کے جانب سے توقع کی جاری ہے کہ یہ عمل اتنا ہی شفاف بھی ہوگا لیکن جوڑ توڑ کا انصر کسی سے خالی نہیں ہے ماضی میں بھی ہم نے دیکھا کہ جوڑ توڑ ہوتا رہا ہے ایوان کے باہر صورتحال کیا نظر آ رہی ہے آپ کو کہ جس طرح سے اپوزیشن کہہ رہی ہے کہ وہ میدان مار لے گی ان کے نمبر پورے نہیں ہیں تو کیا یہ کچھ ایسا تبدیلی آ سکتی ایک دم سے کہ جو توقع کی جاری ہے اس کے برعکس نتائج آ جائیں دیکھیں تب توقع توقعات تو ہر کسی کا حق ہے کہ وہ توقعات کریں اور اپوزیشن جو توقعات کر رہی ہیں اس کے پیچھے بھی ایک کافی بڑا پروسس ہے وہ ہم دیکھ رہے ہیں کہ کئی دنوں سے زہرانوں اشائیوں کا سلسلہ خیبر پخت انخواہ میں جاری ہے چاہے وہ اپوزیشن کے عراقین ہوں یا پھر حکومت کے عراقین ہوں تو یہ زہرانوں کا جو سلسلہ تھا یہ جاری ہے کل ایک بیٹھیک بھی کی گئی حکمران جماعت کی جانب سے جہاں پر جو نئے ممران ہیں ان کو ووٹ کاسٹ کرنے کا طریقہ بھی بتایا گیا یہاں پر اسمبلی کے باہر بھی جو ہے اب ہمیں گہمہ گہمی بڑھتی ہوئی دکھائی دے رہی ہے واضح نمبر کی جو اکثریت ہے وہ حکمران جماعت کے پاس ہے لیکن جو اپوزیشن ہے وہ یہ دعویٰ کر رہی ہے کہ ہم اپسٹ کر کر دکھائیں گے تو یہ تو آج جب پولنگ کا عمل مکمل ہوگا اور اس کے بعد نتائج آنا شروع ہوں گے تو تب ہی پتا چلے گا کہ کس کا پلرہ بھاری رہا محمد خالد بتائے گا کہ اس وقت اس وقت اسیملی میں بلوچستان اسیملی میں کیا صورتحال نظر آ رہی ہے کتنے ارکان اسیملی ووٹ کاسٹ کر چکے ہیں جی بلوچستان اسیملی میں پینسٹ رکنی ایوان کے لیے صبح نو بجے سے شام پانچ بجے تک کا ٹائم رکھا گیا ہے بغیر کسی وقفے کے پولنگ ہوگی اب سے تھوڑی جیرے پہلے ووٹنگ کے عمل کا آغاز ہوئے پہلا ووٹ عوامی نیشنل پارٹی کے پانیمانی لیڈر عوامی نیشنل پارٹی کے صبحی وزیر زمینک خان اچھکزی نے اپنا ووٹ کاسٹ کیا اس کے بعد بلوچستان عوامی پارٹی کے حکمران جماعت جو ہے بلوچستان عوامی پارٹی کے تارک مکسی وہ بھی صبحی وزیر ہیں انہوں نے اپنا ووٹ کاسٹ کیا ہے جس کے بعد اب تک صرف تین یا چار کے قریب جو ووٹرز ہیں وہ بلوچستان اسیملی کے آتے میں آئے ہیں لیکن دو نے اپنا ووٹ کاسٹ کیا ہے جہاں تک حکومتی اتحاد کی بات کی جائے تو حکومتی اتحاد جو ہے جس میں چار جماعتیں شامل ہیں پانچ جماعتیں شامل ہیں ان کے پاس اکتالیس ووٹ ارکان کی حمایت ان کو حاصل ہے اسی طرح اپوزیشن کی جو تین یا چار جماعتیں ہیں ان کے پاس ووٹوں کی تعداد چوبیس ہے اس طرح گزشتہ روز بھی سردار اختر مینگل نے پی ڈی ایم کے جو رینما ہے انہوں نے دعویٰ کیا تھا کہ اپوزیشن سینٹ الیکشن میں اپسیک کر کے دکھائے گی اور ان کا جو اپنا حدف ہے پانچ سینٹرز لانے کا وہ اسے حاصل کرنے کے لئے انہوں نے اپنے حکمت عملی تیار کر لیا ہے اب نتائج جب نکلیں گے تو سب کے سامنے آ جائے گا اسی طرح حکمران اتحاد جو ہے انہوں نے اپنی نو سیٹوں کا دعویٰ کیا ہوا ہے اسی لئے انہوں نے اپنے تیکنو کریٹس پہ بھی دو امیدوار کھڑے کیے ہیں خواتین پہ بھی تین امیدواروں کو انہوں نے ٹکٹ دیا ہوا ہے ٹکنو کریٹس اور خواتین کی دو 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 دشستے اس پر کامیابی حاصل کرے گی برحال اب ووٹنگ کا عمل شروع ہو گیا اور شام کو جب ریزلٹ آئیں گے تو اس کا نتیجہ سامنے آئے گا ٹھیک محمد خالد اب ہمیں ساتھ موجود رہے گا آپ سے مزید بھی بات کریں گے ناظرین کو ہم بتا دیں کہ ووٹنگ نو بجے شروع ہو چکی ہے قوم اسیملی اور تمام صبح اسیملیوں میں یہ عمل پانچ بجے تک جاری رہے گا متعدد ارکان اسیملی اس وقت ووٹ کاسٹ کر چکے ہیں ایک محتاط اندازے کے مطابق قوم اسیملی میں اب تک پینتیس سے چالیس ارکان اسیملی اپنا حق کے رائدہ ہی استعمال کر چکے ہیں اسی طرح سے صورتحال صبح اسیملیوں میں بھی ہیں اور اسی پر ہم بات کر رہے ہیں اس لعبات کا رکھ کر لیتے ہیں ہمارے نمائندے ریحان شیخ ہمیں ساتھ موجود ہیں ریحان شیخ ووٹنگ تو چلتی رہے گی پانچ بجے تک اور بیچ میں تھوڑا سا ہم دیکھیں گے کہ سوسط روی کا شکار بھی ہوگی اور جب اختتام کا وقت ہوگا تو ایک مرتبہ پھر گہمہ گہمی ہمیں دیکھنے کو ملے گی ان ساری صورتحال پر تو ہم آپ سے گفتگو کرتے رہیں گے لیکن گزشتہ روز ہم نے دیکھا کہ ایک ویڈیو منظر عام پر آئی جس میں ہم نے دیکھا کہ یوسف رضا گلانی کے صاحبزادے ووٹ کاسٹ کرنے کا طریقہ اور ووٹ کو ضائع کرنے کا طریقہ بتا رہے تھے اس ویڈیو کے آنے کے بعد کیسی ہم نے گہمہ گہمی دیکھی سیاسی طور پر اور جو اسلام آباد کے سیاسی حلقے ہیں اس میں کیا چیمہ گویاں ہوتی رہیں جی بالکل دیکھئے اتفاق سے یوسف رضا گلانی کے جو صاحبزادے ہیں علی حیدر گلانی انہوں نے جو رات کو پریس کانفرنس اسلام آباد میں کی تھی وہ میں نے ہی کور کی تھی اور اس میں انہوں نے اطراف کیا کہ کس طرح ووٹ کو ضائع کرنا ہے اور انہوں نے ساتھ میں ایک جو جسٹیفکیشن دی وہ یہ دی کہ اس ویڈیو میں میں تمام ویڈیو میں کسی سے پیسے کا لین دے نہیں کر رہا ان کا یہ کہنا تھا کہ تحریک انصاف کا ایک ایمپئین ہی بلکہ میرے زیادہ دوست موجود تھے اس تمام واقعے میں مجھے نہیں معلوم کہ یہ ویڈیو کس نے بنائی ہے مجھے جب یہ کہا گیا کہ ہمیں ایک بیلٹ پیپر دیا جائے گا اور اس میں نشان لگا ہوگا کہ حفیظ شیخ کو ووٹ دینا ہے اور ہمارا دل نہیں مانتا کہ ہم ان کو ووٹ دیں تو میں نے انہیں صرف اتنا بتلایا کہ اگر آپ کا ضمیر اس چیز کی اجازت نہیں دیتا تو ایک نشان یوسف رضا گلانی کے آگے بھی لگا دیجئے اس طرح یہ ووٹ آٹومیٹکلی جو ہے وہ مسترد ہو جائے گا اور ان مزید جسٹیفکیشن انہوں نے دی کہ یہ ووٹ میں نے اپنے لیے نہیں کہا بلکہ صرف ووٹ زیادہ کرنے کا کہا ہے تو ہم نے بارہ کہا جو ہم الیکشن کمیشن کی جانب سے بارہ یہی کہا جاتا ہے کہ ووٹ جو ہے وہ ایک امانت ہوتی ہے تو آپ امانت میں خینت کر رہے ہیں ووٹ مسترد کرنے کے اقدامات دے رہے ہیں تو انہوں نے کہا کہ جب زبردستی کوئی ضمیر فروشی کسی سے کروائے تو اس کا یہ حل نکلتا ہے میں نے بالکل یہ کہا ہے اور میں اس پر قائم ہوں جیسے ہی پریس کانفرنس ختم ہوئی تو اس کے بعد فوری طور پر جو پاکستان تحریک انصاف کے دو ممبر قومی اسمبلی فرو خبیب اور کمل شوزف وہ رات تقریباً دس بجے کے قریب الیکشن کمیشن آف پاکستان پہنچ کے اور ایک ریفرنس دائر کیا اور ریفرنس میں لبو لباب میں یہ کہا گیا تھا کہ چونکہ یوسف رضا گلانی صاحبزادے نے ویڈیو سکینڈل میں ایک ووٹ مصرت کرنے کی ترغیب دی ہے اور چونکہ وہ ان کے صاحبزادے ہیں اس لئے یوسف رضا گلانی کو الیکشن سے قبل ہی نا اہل قرار دیا جائے جس کے بعد الیکشن کمیشن نے فوری طور پر اس کا ایک نوٹس لیا الیکشن کمیشن نے سینٹ الیکشن کے لیے ایک کمیٹی بنا رکھی ہے معاملات کے سپورٹ کر دیا ہے ابھی جب میری آپ سے بات ہو رہی ہے بلکل رہاں چھوئے کہ الیکشن کمیشن کے جانب سے یہ کہا گیا ہے کہ جل سا جل جو ہے وہ صاف اور شفاف الیکشن کے حوالے سے تحقیقات بھی کریں گے اور اس ویڈیو کے حوالے سے بھی ہم تحقیقات منظر آم پر لائیں گے آپ ہمارے ساتھ موجود رہی گا محمد خالد ہمارے ساتھ موجود رہی گا کاشان آپ بھی ہمارے ساتھ موجود رہی گا شمیل احمد آپ بھی ہمارے ساتھ موجود رہی گا قومی اسیمبلی میں سینٹ کے لیے بوٹ کا آغاث ہو گیا ہے اور دیگر صوبہ اسیمبلیوں میں بھی جو ہے وہ ووٹنگ کامل جاری جو کہ شام پانچ بجے تک یوں ہی جاری تھا جیسی طرح سے آپ کو اپگیٹ کرتے رہیں گے یہاں پر ایک بریک لیں گے بریک کے بعد